بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویورز ایس ٹی ایم ایل اور ویب ڈیزائننگ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ لوفر کریٹیو سول کی ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے لیکچر میں ہم ٹیکسٹ کو ہی کنٹرول کریں گے فونٹ دیکھیں گے اور ہیڈنگز کے لیول دیکھیں گے اگر ٹائم بچ ٹائم بچنے سے بھی مرات یہ ہوتی ہے کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ آگے کوئی لیکچر مطلب دس منٹ سے زیادہ نہ ہو جائے اگر دس منٹ سے زیادہ ہوگا تو مطلب ایشو نہ بن جائے آپ لوگوں کے لیے بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے اور ایک چھوٹی چھوٹی ریکویسٹ اگر چینل پسند آتا ہے آپ کو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے دوستوں میں لنک کاپی کر کے آپ شیئر کر سکتے ہیں تو ہم اپنے کوڈ کی طرف بڑھتے ہیں میں نوٹ پیڈ پہ پہ کوڈ وہی اپن کر رہا ہوں جو پہلے تھا دیکھیں اب اس کو میں رن کیا ہوا ہے تو یہ وہی کوڈ ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی میں کیا کر رہا ہوں جی میں یہاں پہ اس کو کپی پیسٹ کر لیتے ہیں آپ نے بھی اس کو کپی پیسٹ کر لینا ہے اور یوں کچھ ترتیب دے دینا ہے ٹھیک ہے ان کا نیم چینج کر دینا ہے کیونکہ جس نیم سے ٹیگ اپن ہے اسی کے ساتھ کلوز کرنا یہ نہ ہو آپ اس کو کپی کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ چینج کر دیں اور یہاں پہ آپ چینج کر دیں اور اس طرف آپ چینج نہ کریں تو اس کے سیون لیولز ہوتے ہیں ہیڈنگز کے بیسیکلی سوری سکس لیولز ہوتے ہیں ہیڈنگز کے بیسیکلی لیولز بولتے ہیں ہمیں نے تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے کیا ہوگا اس سے ہم نے یہ جو کیا ہے تو ہم اس کو کنٹرول ایس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کنٹرول ایس سے آپ پتہ ہے کیا ہوتا ہے میرے پیارے سٹوڈنٹ تو یہ دیکھیں اس نے یہ ہماری آگئی ایچ وان یہ ہمارا ایچ ٹو آگئی ایڈنگ ٹو یہ ہمارا ایڈنگ تری یہ ایچ تری یہ فور یہ فائی یہ سکس اب یہاں پہ اس سے اور اس سے لیول بڑا ہو گیا کیوں کیوں کہ میں سمجھاتا ہوں ابھی کیوں کہ جو ہمارے لیولز ہوتے ہیں وہ سکس تک ہوتے ہیں ہیڈنگز کے ہمارے ہیڈنگز کے لیول ہوتے ہیں وہ سکس تک ہوتے ہیں تو میں ابھی آپ کو چلیں یہ بعد میں سمجھاتا ہوں آپ کو تو یہاں سے میں اس کو جو سیون لیول پہ ہوگا وہ ہی ٹیگ مان لے گا اوپننگ اور کلوزنگ ٹیگ اور جو بیچ میں لکھا وہ سیم ایزٹ پرنٹ کرتے گا یہ میں نے بات آپ کو سمجھائی تھی کہ یہ جو ہے یہ اس نے ٹیگ بنا لیا اور دو ٹیگ کے درمیان اوپننگ اور کلوزنگ دو ٹیگ بولتا ہوں اگر میں کہوں دو ٹیگ کے درمیان تو اس کا مطلب ہے اوپننگ اور کلوزنگ ٹیگ تو سٹوڈنٹس یہ بات یاد رکھنی ہے تو یہاں پہ اب ہو کیا رہا ہے جو ایچ سیون ہے اور یہاں پہ بھی ایچ سیون ہے اس کو اس نے سیمپل ٹیگ لے لیا ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں یہاں سے اب دیکھتے ہیں کنٹرول ایس کر کے اور یہاں سے ریفریش کر کے سٹوڈنٹس یہ ہوگا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے دیکھیں ایچ ون سب سے بڑی ہیڈنگ اس سے پھر اس سے پھر اس سے پھر اور ایچ سکس تک یہاں تک ہیڈنگ آئے گی تو آپ کو جو سائز چاہیے ہوگا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور چیز جو آپ کو اسی ہیڈنگ میں ہی بتانی ہے اس کا ایک اٹریبیوٹ سیٹ کرتے ہیں ہم لائن ایکول ٹو انورٹڈ کوما ڈبل کوڈز جو آپ بولنا چاہے میں اس کو کر دیتا ہوں سینٹر ٹھیک ہے میں اس کو کر دیتا ہوں سینٹر اور میں کنٹرول ایس کر کے دیکھتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے یہ کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ چلا گیا سینٹر میں اچھا جی یہ تو آگے سینٹر میں ہمارے پاس اب میں اس کو کر کے دیکھتا ہوں وہی وہی اٹریبیوٹ لگاتا ہوں الائن is equal to ہے اس کو ہم کس طرف کریں اس کو ہم رائٹ کر کے دیکھتے ہیں رائٹ کنٹرول ایس کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے یہ رائٹ پہ چلا گیا اچھا اس کو ہم کر کے دیکھتے ہیں جی ایچ تری گو لیفٹ پہ لیفٹ پہ ٹھیک ہے تو سوری لیفٹ ایسے نہیں لکھیں گے ہم لکھیں گے align ali equal double quotes inverted لیفٹ ٹھیک ہے ہم کنٹرول ایس کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں چینج ہوا کیونکہ یہ پہلے ہی لیفٹ پر ہے تو اس نے کیوں چینج ہونا تو یہ ہو گیا آپ کی ہیڈنگز کا اس میں جو آپ چاہیں کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سینٹر میں ہے اور آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹیگ ہوتا ہے فونٹ کا ٹھیک ہے وہ کیسے لگائیں گے ہم وہ لگائیں گے فونٹ f o and t ہم چاہ رہے ہیں ہم welcome کا کلر چینج کر لیں تو ہم لگا دیتے ہیں فونٹ ٹھیک ہے اس کو close ہم کریں گے اس سائیڈ پہ آکے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیکس کے دوسری سائیڈ پہ سلیش فونٹ کیونکہ اس سے پہلے کر دیں گے تو پھر welcome تو بیچ میں آئے گا نہیں ٹیکس کے تو پھر یہ نہیں ورک کرے گا تو میں نے یہاں close کر دیا اب اس کو ہم attribute دیتے ہیں تو ہم اس کا کر دیتے ہیں color equal to کر دیتا ہوں میں red ٹھیک ہے color is equal to کر دیتا ہوں میں red اور control s کر دیتا ہوں میں نے کر دیا control s اب google chrome ہمارا یہ رہا ریفرش کیا اب کیا ہوا اس نے اس کو red کر دیا اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہم نے اس کو color کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اسی کے لیے ابھی تک ہم نے کیا دیکھا ہم نے دیکھا کہ اگر h1 ہے ہمارے پاس align ٹھیک ہے تو sorry align کہہ رہا ہوں align line ہے مطلب یہ اس کے attribute ہے کہ align کس طرح آئے center کیا تو center میں آگیا right کیا تو right میں آگیا left کیا پہلے ہی ہمارے پس left تھا اگر اگر کوئی مطلب یہ right پہ ہے تو اس کو left کر دوں تو یہ بھی left پہ آجائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہم نے دیکھ لیا color change کرنا ہے میں کوئی اور color لگا دیتا ہوں یہاں blue کر دیتا ہوں کوئی بھی text آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں تو اب اس کو refresh کر دیکھیں گے تو یہ blue ہو گیا چلے میں یہاں پہ text بھی change کر دیتا ہوں چلے یہاں میں اپنا نام لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے میرا نام اور میں ctrl s کیا اور میں یہاں refresh کر دیکھتا ہوں یہ دیکھیں جی center میں ہی کیوں آیا کیونکہ ہمارے پاس ہم نے attribute set کر رکھا تھا center کا align ہم نے center میں ہی کیا ہوتا اگر ہم کچھ بھی نہ کرتے تو left پہ آ جاتا یہ یاد رکھ کہ اگر ہم یہاں پہ کوئی attribute نہیں لیتے تو left میں آ جائے گا یا آگے جا کے table بنائیں گے تو table کے حساب سے left میں آجے گا میں سمجھاؤں گا کیا ہوا کیسے ہوا ٹھیک ہے ابھی تک یہاں تک ہم نے کام کیا ہم نے font دیکھا ہم نے headings دیکھی کون سا level ہم چاہیے ہم select کریں گے اچھا font میں ایک اور ہوتا اس کا attribute وہ میں آپ کو بتا دوں وہ تا face is equal to مجھے ایک منٹ دیجی گا اگر میں format پہ جاؤں فونٹ پہ جاؤں تو یہاں سے میں کچھ کبھی کرنا چاہا رہا ہوں console level world میں یہاں سے ڈھونڈ نا کوئی فونٹ چاہ رہا ہوں تو یہاں سے چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہم میں یہاں جا کے دیکھتا ہوں آپ کو چاہیے ہو تو وہاں بھی ہوتے ہیں کنٹرول بس save کیا اگر آپ کو چاہیے ہو تو جہاں سے میں ڈھونڈ رہا تھا فونٹ ادھر سے اس کو آپ کپی بیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا فونٹ چینج ہو گیا ٹھیک ہے اس کا اور اس کا فونٹ ہم نے چینج کر لیا تو ایک اور اتا ہے مجھے اصل میں فونٹ یاد نہیں ہے تو میرا خیال سے مجھے فونٹ یہ ہی سے لینے بڑھیں گے میں یہاں سے دیکھتا ہوں چلو یہ کپر کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ ادھر سے اس کو کر لیں آپ اس کو ادھر لے آئیں اس کو کر دے کینسل آپ ادھر آگے اس کو پیسٹ کریں کنٹرول بی کنٹرول ایس کریں دیکھتے ہیں یہ ورک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اصل میں اس کے کچھ ہیں کہ وہ ورک ہوں گے کچھ نہیں ہوں ہوگے تو یہ کر رہا ورک ٹھیک ہے اس کا فونڈ چینج ہوگے آپ نے جو فونڈ لینا وہاں سے بھی ایزی لے سکتے ہیں اصل میں میں آپ کو سمجھانے کے لیے اسی لیے یہاں سے چیزیں یہاں سے چیزیں لے رہا ہوں لیکنہ میں نے کیا کپر کیا تو تاکہ آپ کو جو چیز بھی سکھاؤ آپ کو اگر نہیں مل رہی تو آپ کے پاس بیسٹ پوسیبل وے ہو کہ یار مجھے یاد نہیں آرہا تو میں یہاں سے بھی جا کے لے سکتا ہوں میری کوشش یہ ہی ہے کہ آپ کو جو سکھایا جائے اچھے طریقے سے سکھایا ہوں تو کہاں بھی لگائیں ہم کہاں بھی لگائیں چلے ان کو میں تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں وہ بھی بتاتا ہوں کیوں کم کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے کم کر لیا اس کو بھی تھوڑا سا شارڈ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آوٹ آف سکرین زیادہ ہو رہا ہمارا کام ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کر اس کا لائن بھی ختم کر دیتے ہیں تو یہاں بھی میں ایک ٹیگ یوز کرتا ہوں ایم آ آئی کیو یو ڈبل ای ٹھیک ہے تو اب اس کے درمیان میں ٹیگ لے لیتا ہوں میں اپنا نام لکھ کے دیکھتا ہوں ہوتا گیا ہے سٹوڈنٹ آپ کو کوئی چیز سمجھنا آئے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں میں آپ کو لنکس دوں گا اس کے ڈسکرپشن کے نیچے تو وہاں سے جو ٹیگ ہم نے اوپن کیا ہم نے اس کو کلوز بھی کرنا اب دیکھتے ہیں اس سے کچھ ورک ہوتا یا نہیں اگر اس پہ ابھی کچھ ورک نہ ہوا تو پھر میں نیکس جو ویڈیو بناوں گا اس میں آپ کو بتا دوں گا بگوز کہ کچھ جو ایڈیٹر ہیں وہ اس چیز کو صحیح کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو ابھی یہ سمپل سمجھا رہو اس میں کافی تری چینجنگ ہونی ہے اگر یہ یہ ہاں پہ یہ ورک کر گیا آپ کی خوش قسمتی نہیں تو پھر میں یہ دیکھیں جی ورک کر گیا یہ کیا ہو رہا ہے جی آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہم نے ٹیگ کیسے چلانا ہے یہ ہے ہمارا مارکیو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں ابھی آپ کو اور کچھ نہیں بتاؤں گا بس اتنا ہی بتاؤں گا کہ یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ میرا نام کتنا اچھا لگ رہا ہے ادھر ادھر گھومتے ہوئے اس کے بارے میں بس ابھی یہ تک آپ نے یہی سیکھنا ہے کہ کس طرف سے آئے گا یہ چیزیں آپ کو نہیں سکھانی کیونکہ وہ تھوڑی سی ڈیفیکلڈ ہو جائیں گے آپ کے لئے وہ اون ماؤس آف ماؤس وہ میں آپ کو جب یہ ہم ویب سائٹ بنائیں گے اس کے ساتھ یہ میں آپ کو سمجھا دوں گا تو میری بیسی کوشش یہی چل رہی ہے کہ آپ کو اس لیکچر میں زیادہ سے زیادہ کور کروا دو ابھی تک ہم نے کیا دیکھ لیا جی ابھی تک ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے ہیڈنگ دیکھی ہیڈنگ میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فونٹ فونٹ کلر کیسے چینج کر سکتے ہیں ہم نے وہ بھی دیکھ لیا ایمج بیک گراؤنڈ کیسے لگا تھے ہم نے وہ بھی دیکھ لیا مار کیو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ایک ادھر سے جا رہا ہے اس کو کہاں پہ روکنا کیسے روکنا ہے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو ابھی کافی ساری چیزیں اس میں رہتی ہیں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک تو ہم نے ایمج لگائی یہاں پہ باڈی میں ٹھیک ہے جو ہم نے کیا تھا بیک گراؤنڈ یہ وہ اچھا باڈی میں بیک گراؤنڈ کی ایمج آپ کو آگی یہ بھی آگیا تو جو نیکس لیکچر ہوگا اس میں بھی میں کافی ساری چیزیں آپ کو کور کروا دوں گا تو آپ نیکس لیکچر کے لیے یہاں تک اچھی طرح کور کر لیں کوئی کوئیسٹن ہو تو مجھے ضرور بتا دیں تاکہ میں اس کو کور کر لوں اور ایک اور ریکویسٹ کہ کائنڈلی جو بندہ ویڈیو پہ آئے وہ لائک کرے سبسکرائب کرے ویڈیو جو بندہ دیکھ رہا ہو وہ کائنڈلی لائک کر دیا کرے اگر آپ کہیں گے تو میں اس سے بھی زیادہ لمبا لیکچر کر لوں گا سلو پڑھا دوں گا لیکن آپ کا فیڈبیک مجھے بہت اچھا ملا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے جب آگے سے ریسپانز اچھا مل رہا ہو تو اگلے لیکچر میں آپ ریڈی رہیے گا بہت ساری نیو چیزیں ہوں گی جیسے آج ہم نے مارکیو ٹیک کیا یہ مارکیو ٹیک لازمی اپلائے کر دیکھئے گا اور اس میں سپیڈز کے آن پہ کیسے ہوں گی اگلے جو لیکچر ہے وہ بیسی کا آخری لیکچر میں بنانے کی کوشش کروں گا کہ وہ آخری لیکچر ہو اور اس کے بعد ہم ایک ویب سائٹ بنانا شروع کریں پھر اس پہ سارے آہستہ آہستہ لیکچر چلتے رہیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہیں ان کو کانٹینیو کریں گے اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ساتھ میں آتی جائیں گی وہ میں آپ کو پھر وہیں بتاتا جاؤں گا اگر میں یہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا رہوں کیونکہ یہ ایک ویب سائٹ جو ہے وہ سمندر ہے ٹھیک ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں مکمل کور نہیں کہہ سکتا ہاں میں آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک اچھی ویب سائٹ آپ انشاءاللہ بنا لیں گے تو اس کے بعد جب آپ وہ بنا لیں گے تو پھر آپ خود میں آپ کو ایڈ دی اینڈ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کچھ اور بھی کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اگر یہاں تو کوئی ایشیو ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں میں ای میل لکھ دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ بھی ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا ٹھیک ہے یہ میری افیشل ای میل ہے آپ یہاں مجھے ای میل کر سکتے ہیں فیس بک پہ میرا پیج نہیں سوری میری آئی ڈی ہے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں فیس بک پہ سرچ کیجئے گا میں ہی ہوں گا اکیلا اس آئی ڈی کے نام سے اور نمبر میں ابھی آپ کو نہیں دے سکتا اس کے لئے محضر کھاؤں آپ مجھے میل کریں انشاءاللہ آپ کو رسپانس ملے گا اور یہاں تک اپنے لیکسس کو تیار کر لیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اور اس کرونا سے جلد نجات دیں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہے خوش رہے عباد رہے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ thank you so much